عالمی ہفتہ برائے حفاظتی ٹیکا جات پوری دنیا میں منایا جا رہا ہے چوبیس اپریل سے لے کر تیس اپریل تک یہ ہفتہ منایا جا رہا ہے اور آج اس حوالے سے ڈسٹرک ہیلت آفیس میرپر میں ایک واق کا بھی نقاد کیا گیا اور ایک تقریب بھی رکھی گئی تھی اس وقت ڈسٹرک ہیلت آفیس سے ڈاکٹر فیدا حسن مارسا موجود ہے اس سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم ورلڈ امنیزیشن ویک اپریل کے آخری ہفتے میں پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے آفاسی ٹیکا جات کی اگر میں بات کروں تو یہ بچے کی پیدائش سے شروع ہو کہ پندرہ ماہ کی عمر تک بارہ بیماریوں کے اگینسٹ یہ ٹیکے اور اوروڈوزز دی جاتی ہیں مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ جو بارہ بیماریاں ایسی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے ان بیماریوں سے ان بچوں کو بچایا جا سکے اور اس میں اگر ہم ڈیٹا پہ جائیں تو تقریباً ہر منٹ میں یونی سیف کے مطابق پائن سے چھے بچوں کو ہم صرف امنیزیشن کی وجہ سے بچا رہے ہیں تو اسی سسلے میں یہ ویک بنایا جا رہا ہے اس سسلے میں ایک واقعہ بھی اعتمام کیا گیا ایک سیمینار کیا گیا میڈیا ٹاک کی گئی اور اس کے علاوہ ہمارے ڈسٹرک میں ہیل سیشنز ہوں گے جو کہ کمیونٹی ریول پہ بھی ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ سکولز میں بھی ایل سیشنز ہوں گے مقصد اس کا یہی ہے کہ لوگوں میں آگائی پیدا کرنا اس کی امپورٹنس کیا ہے اور دوسری جو امپورٹنس بات ہے کہ ہمارے تھرٹی فائیو ای پی آئی سینٹرز ہیں پورے جو ہے وہ ڈسٹرک میں جہاں پہ فری اف کاسٹ یہ ویکسین دی جاتی ہے تو لوگوں سے میری یہی ریکویسٹ ہے ایک تو ہماری ٹیموں کے ساتھ تعاون کریں اور اگر کسی کا بچہ کسی بھی ٹی کے سے محروم رہ گیا ہے اور وہ ٹیم اس کے گار میں بھیجنے کیلئے تیار ہوں ہمارے سینٹرز میں اس کی اطلاع دے یا ڈی ایچو آفس میں دے اور آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اپنا اپنا روڈ پلے کریں تاکہ لوگوں میں آویرنس پیدا ہو سکے آج میرپور کے اندر ایمونیزیشن ویک کا افتتاہ کیا گیا جس میں جناب کمیشنر ویین میرپور نے اس کا افتتاہ کیا ہے ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ اور ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ مل کے بچوں کی اگاہی کے لیے سیمینارز کا نکاد اداروں کے اندر کریں گے اس کے علاوہ ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کی ٹیمیں گھر گھر جا کے بچوں کو حفاظتی ٹیکیں بھی لگائیں گی میں تمام والدین سے گزارش کروں گی کہ جو بھی ٹیمز آپ کے پاس آتی ہیں ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے ان کے ساتھ برپور تعاون کریں اور ہم سب مل کے انشاءاللہ میرپور کو ایک صحت مند معاشرہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے میں یہ کہنا چاہوں گی والدین سے کہ ان ٹیکوں کو بروقت لگوانا انتہائی ضروری ہے والدین یویلی ہمارے یہ ایک ٹرنڈ ہے کہ ٹیکہ جو والدین لگواتے بھی ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ جو ٹائم لائن دی جاتی ہے جو عملہ ایک ٹائم لکھ کے دیتا ہے کہ اس ٹائم کے اوپر آکے ٹیکہ اور کسے سہیت پہ ٹیکہ لگوانا ہے اس سے وہ لیٹ کر کے جاتے ہیں ویکسین کا ایک ٹائم ہوتا ہے اس کے اندر اگر لگوائی جائے تو وہ اچھا اس کا افیکٹ ہوتا ہے اور اس کا ایک مقصد ہوتا ہے والدین اس پہ عمل کرتے ہوئے اس ٹائم کے اندر وہ لگوائیں تاکہ اس کا میکسیمم افیکٹ اس کے ہوں کیونکہ یہ جو بارہ بیماریاں ہیں جس کے اگینسٹ ویکسین لگائی جاتی ہے ان کے کوئی بھی ابھی تک کس کے اگینسٹ اس کا علاج نہیں ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ صرف اور صرف یہ ویکسینیشن ہے خدارہ اپنے بچوں کے لیے یہ ضرور کریں اور یہ تمام والدین کے اوپر یہ فرض ہے جہاں باقی تمام فرائز اپنے بچوں کے ادا کرتے ہیں ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں ان کی بہترین پرورش کا انتظام کرتے ہیں تو صحت سب سے بیسک چیز ہے اپنے بچوں کی صحت اور زندگی کے لیے یہ سب سے پہلی کوشش ہوگی تمام والدین کی کہ وہ ان جان لیوہ بیماریوں سے بچانے کے لیے جن کا ابھی تک کوئی علاج دریافت نہیں ہوا ان کے ویکسین ان کو ٹائم لی لگوائیں اور جو ٹائم فریم کارڈ پر لکھا جاتا ہے آئندہ ٹیکی کے لیے اس ٹائم کے اوپر جا کے اپنے بچوں کو یہ ویکسین لگوائیں اور جو والدین ابھی تک ویکسین کے بارے میں شکوک و شبہات میں ہیں وہ بھی اپنے جا کے ڈاکٹر سے ملیں سوالات کریں اپنے آپ کونسپس کو کلیر کریں اور اپنے بچوں کو یہ ویکسین ضرور لگوائیں شکریہ جی بالکل عالمی ہفتہ برائے ویکسینیشن جو آج منایا گیا اس کا مقصد عام لوگوں کی سمجھ میں بھی آنا چاہیے کہ یہ دن ایسے نہیں منایا جاتے یا یہ جو پروگرام رکھے جاتے ہیں یہ صرف اویرنیس کے لیے ہوتے ہیں تاکہ والدین تک یہ میسج پہنچے کہ اپنے بچوں کی زندگی ہم محفوظ بنانے کے لیے اور بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اس طرح کی جو ویکسینیشن ہے وہ کروائیں تاکہ آپ کے بچوں کی اور بڑوں کی بھی زندگیاں محفوظ ہو سکیں اجازت دیجئے اللہ حافظ ناست